اس وقت کی جو کرنٹ سیچویشن ہے ایز اون سکسٹینتھ مارچ وہ ٹوٹل نمبر آف جو ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں وہ سات ہزار تین سو چھبیس ٹیسٹ ہیں اور اس میں سے چھ ہزار دو سو چار نیگٹیف ہیں چار سو پانچ ابھی ایویٹیڈ ہیں تین سو چوالیس جو ہیں پیشنٹس ہمارے ریکوور ہو گئے ہیں سترہ ہماری ٹوٹل ڈیٹس ہوئی ہیں اس میں بھی میں بتاتا چلوں کہ ٹوٹل نمبر آف ڈیٹس ہیں جو اب تک ہوئی ہیں سترہ ڈیٹس جو ہیں یہ کنفرم ہیں دو اس میں سے نیگٹیف ہو گئی ہیں باقی آٹھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اویٹیڈ ہے جو ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ کنڈاٹ کیے ہیں پاپولیشن وائز دیکھیں تو گجرہ گجرہ والا سب سے بڑا ڈسٹرک ہے لیکن سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم نے گجرات میں کیے ہیں پیشنٹس آنا شروع ہوئے تو کیونکہ ہمارے پاس باقی ملکوں کا ایکسپیئنس تھا کہ کس طرح یہ کوویٹ پھیلا ہے تو ہم نے اس کی اسی حساب سے ہم نے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی تھی انیشیلی ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اے بی ایس جو ہاسپیٹل ہم تمام کی تمام پیشنٹس پوزیٹیو پیشنٹس کو یہیں پہ شفٹ کریں گے فور نائنٹی ٹو کی کی پیسٹی تھی فائی ہنڈر تک ہم نے اس کو ریڈی کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے فیل ہاسپیٹل اس پہ کام کرنا شروع کر دیا پہلا فیل ہاسپیٹل جو ہے ہم نے جمنیزیم میں بنایا دو سو بیٹس کا اس کے علاوہ ایک اور فیل ہاسپیٹل جو ہے جہاں ہم بنانا چاہ رہے تھے زمدار کالج میں لیکن وہ پھر ابھی نہیں بنا کیونکہ ہوم آئیسولیشن کی جاتا گئی اب ہم پیشنٹس کو ہوم آئیسولیٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارا فیل ہاسپیٹل تھا یہ پنجاب میں دوسرا فیل ہاسپیٹل تھا پہلا فیل ہاسپیٹل فائیو ہنڈیڈ بیٹڈ کا تھا لہور میں جی اور اس کے بعد ہمارا گجرات کا اور یہ فیل ہاسپیٹل ہم نے پانچ سے چھے دن کے اندر اندر بنا لیا تھا اور الحمدللہ اس ہاسپیٹل میں جتنے بھی پنجاب میں ہمارے ہاسپیٹل نے سب سے کم خواستہ جو ہے وہ اس ہاسپیٹل میں جو ہمارا فیل ہاسپیٹل بن لوگ ڈاؤن کے پروٹوکولز میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں لوگ ڈاؤن میں اس وقت جو اوورال جو ہم نے لوگ ڈاؤن کیے ہیں اب تک گجرات میں یہ ایک سو سولہ ایریاز ہم نے لوگ ڈاؤن کیے تھے جس میں آٹھ ہزار پانچ سو چھار گھر انوال تھے تریپن ہزار لوگ تھے وہاں پر ساتھ ساتھ جیسے جیسے پیشنٹس نیگٹیو ہوتے گئے صحت مندوں کے گھروں کو جا رہے تھے اور وہ ایریہ اس ایریے سے لوگ نیگٹیو ہو رہے تھے ہم لوگ ڈاؤن اوپن بھی کرتے جا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ ڈاؤن جہاں جہاں سے کیسز آ رہے ہیں وہاں پر ہم لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں اس وقت ایٹی نائن آٹ آف آن من سکس ایٹی نائن لوگ ڈاؤن اوپن ہو چکے ہیں اور کرنٹلی ہمارے پر ستائیس ایریاز ایسے ہیں جو کہ لوگ ڈاؤن میں ہیں جس میں دو سو چونسٹھ گھر انوال ہیں اور پندرہ سو کے قریب لوگ ہیں نیکسٹ ڈیویجن میں آہ اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ہے گجرانوالہ میں گجرات جو ہے وہ تیسے نمبر پہ پاپولیٹڈ ایریہ ہے سب سے زیادہ پاپولیشن گجرانوالہ کی ہے پھر سیالکورٹ اور پھر گجران سب سے زیادہ جو نمبر آف ٹیسٹ ہیں وہ گجرانوالہ میں پانچ ہزار چار سو پینسٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں اب تک ڈے ون سے لے کر اب تک اور ان پانچ ہزار چار سو پینسٹ میں سے ٹوٹل سولہ سو تیس پوزیٹیو کیسز آئے ہیں گجرات میں ٹوٹل سات ہزار دو سو چھپن ٹیسٹ ہوئے ہیں سات سو سترہ پوزیٹیو ہیں اسی طرح حفظہ واد میں صرف تیرہ سو ستتر ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں تین سو پہتیس پوزیٹیو ہیں منڈی بہاہ دین میں آہ چوبیس سو ٹیسٹ ہوئے ہیں ایک سو بیانوے سیال کوٹ میں چار سا دو سو تیرہ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور سات سو اکتیس پوزیٹیو ہیں اس میں اگر آپ ڈیسٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈیسٹ اس وقت ڈیویجن میں ڈسٹرک گجرانوالہ میں آہ تھائٹی فائیو ڈیسٹ ہوئی ہیں آہ گجرات میں سیونٹین ہیں حفظہ باد میں تین ہیں آہ اور آہ سیال کوٹ میں چھے ڈیسٹ ہیں نیکس یہ ہم آپ کو تھوڑا سو اوبرویو دیتے ہیں گجرانوالہ ڈیویجن کا پاپولیشن وائز اگر آپ دیکھیں تو گجرانوالہ کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے فائیو میلین پھر سیال کوٹ ہے پھر گجرات ہے حفظہ باد منڈی اور ناروال آپ یہ دیکھیں کہ اب تک سات سو سترہ جو کیسز آئیں ہیں ان میں سے چھے سو پچاسے آہ کیسز ایسے ہیں جو اسیمٹومیٹک ہیں یہ نائنٹی پرسن سے زیادہ آہ ریشو بنتا ہے یہ جتنی امپورٹنٹ ہے نا اتنی ہی یہ خطرناک ہے یہ جو سٹیٹسٹکس ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ اسیمٹومیٹک ہیں یہ جتنی امپورٹنٹ ہے خوش آئند ہے اتنی ہی یہ زیادہ خطرناک اور فیچر کے لیے ہمارے لیے تھریٹننگ ہے کی ریزن یہ ہے کہ جو اسیمٹومیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ خود سے اسیمٹومیٹک ہے لیکن وہ کیریئر ہے اور وہ دوسروں کو انفیٹ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک اسیمٹومیٹک پیشنٹ جو دوسرے کو انفیٹ کر رہا ہے وہ اسیمٹومیٹک پیشنٹ خود تو ٹھیک ہو جائے لیکن جس کو وہ انفیٹ کر رہا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے ڈیتھ ہو جائے عزیز بٹی ہاؤسپیٹل اسپیشلائز ہیلتھ کیر ہاؤسپیٹل نے دس کروڑ کا فنڈ دیا تھا عزیز بٹی ہاؤسپیٹل کو ان کا نیچلی لیکن جو ہمارا فیلڈ ہاؤسپیٹل بنا ہے وہ عزیز بٹی کی مدد سے ہی بنا ہے وہ انہی پیسوں سے بنا ہے فیلڈ ہاؤسپیٹل میں ہمارا جو خرچہ آئے وہ فائیف پوائنٹ ٹو میلین ہے باون لاکھ روپے کا ہمارا پورا ٹو ہنڈر بیٹی جو فیلڈ ہاؤسپیٹل بنا ہے اور اس کے علاوہ ایک کروڑ روپے جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرک ایڈم سیشن کے ملا تھا ایس جی اے میں جو ہمارا ایس جی ایک آکاند ہوتا ہے اس میں سے ہمارا تقریبا کو ستر بہتر لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے اب تک تو ہم جب باہر ہیں ہینڈ واش ضرور کر رہے ہیں ہر آدھے گھنٹے بعد اور فیس ماسک فیس ماسک کا کہتے ہیں کہ جب آپ جس شک سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ نے فیس ماسک پہنا ہے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کرونا ہے نا تو صرف ون پوائنٹ فائی پرسنٹ چانسز رہ جاتے ہیں آہ کرونا ہونے کے لیکن اگر آپ میں سے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو وہ ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ انکریز کر جاتا ہے کہ آپ میں سے دونوں کو ہو جائے گا کوئی کوشش کریں کیونکہ آپ لوگوں کا مومنٹ آپ لوگ کی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ آپ خود ماسک پہنیں اور جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس نے بھی ماسک پہنا ہو اس بندے کے قریب مت جائیں جس نے ماسک نہیں پہنا ہے اگر وہ آپ کے قریب آنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا ماسک کے بغیر کوئی بھی شخص ہے اس کو منع کر دینا